بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيِ هَدْيُ مُحْمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُخْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُخْدَثَةٍ بِدْعَ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ذَلَالَ وَكُلَّ ذَلَالَةٍ فِي الْنَّارِ عَوْذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ رَبِّ شَرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي عَمْرِي وَحْلُ الْعُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُ قَوْلِ حاضرینِ مجلس سامئین و سامعات انسان زیادہ نہیں اگر پانچ چیزوں کی طرف توجہ دے لے تو میرا رب دنیا بھی بہترین کر دیتا ہے اور آخرت بھی اچھی کر دیتا ہے پہلی چیز انسان اپنی قدر اپنی شناخت اور اپنی پہچان کرے جو انسان اپنی قدر خود نہیں کر سکتا وہ دوسروں سے بھی نہیں کروا سکتا اور قدر کے لیے انسان کو اپنی اصل اور اپنے خمیر کو دیکھتے رہنا چاہیے اللہ تعالیٰ نے کسی بھی انسان کو وجود کے اعتبار سے جسم کے اعتبار سے دوسرے پر تفوق نہیں دیا ہے کلکم من آدم و آدم من تراب اللہ نے سب کو آدمی بنایا ہے مرد ہے یا عورت وہ ایک ہی باپ ایک ہی ماں کی اولاد ہے ہمارے معاشرے میں خیر اور بھلائی نہ آنے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کو دیکھ کے ظاہری حسن کو رعنائی کو دیکھ کے اپنے بیک گراؤنڈ کو دیکھ کے آباؤ اجداد کو دیکھ کے اپنے حسب اور نسب اور اپنی نسل خانوادے اور برادری کو دیکھ کے ساری زندگی اس دائرے سے نہیں نکلتے ہمارے پیدا ہوتے ہوئے جو کان میں آواز پڑ گئی برادریوں نے قبیلوں نے خاندانوں نے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا ہے کہ ہم اچھے ہیں باقی برے ہیں ہم چودری ہیں باقی سب بیکار کے ہیں ہم حاکم پیدا ہوئے ہیں حکمرانی کے لیے راج کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں باقی سب ریایہ ہیں ہم سید ہیں باقی سب جو ہیں وہ بھیڑ بکریاں اور ڈنگر جانور ہیں اس سوچ نے ہمیں کچھ ایسا کر دیا ہے کہ زندگی بیٹ جاتی ہے مگر ہم اس بت کو نہیں توڑ سکتے اور یہ بت یہ وجود یہ جسم اگر ہم خمیر سے آگ ہوا پانی اور مٹی سے بنے ہوئے اس وجود کو دیکھیں اللہ تعالی نے اس میں فرق رکھا ہے بڑے بڑے غریبوں کے گھر بھی اللہ نے خوبصورت جسم والے ہیرے پیدا کیے ہوتے ہیں جن کو ہم ماتھی یا ہلکی برادرییاں گنتے ہیں یا جن کو لوگ کمی کارا کہتے ہیں اللہ نے ان کو بھی بڑے حسن سے جمال سے ظاہری طور پر نوازہ ہوتا ہے حالانکہ خمیر ایک ہوتا ہے اور بڑے بڑے خاندانی نامی گرامی حسب نسب والے مال دولت پیسے والے گاڑیوں اور ماریوں والوں کے گھروں کے اندر بھی جسم اور وجود کوئی پیارے ہی ہوں ضروری تو نہیں ہے برعکس بھی معاملہ ہوتا ہے تو ہمیں اپنی اصلاح کیسے کرنی ہوگی بہتری کی طرف کیسے جانا ہوگا کہ ہم اس حقیقت کو پہلے خمیر میں پہچان لیں کہ اگر کوئی بہت اونچے قد والا ہے کسی کی شکل اللہ تعالی نے لوگوں کی نظر میں بڑی پیاری بنائی ہے اور معقول ہے حسن و جمال کی مثال بن گیا ہے رنگ بڑا سفید ہے اور دوسری طرف کسی کا قد چھوٹا ہے شکل پیاری نہیں ہے رنگت کالی ہے تو اب جب آپ یہ سمجھیں گے کہ خمیر سب کا ایک ہے اب آئیے شریر کی طرف بدھ کی طرف وجود کی طرف اس انجر پنجر کی طرف دنیا کا کوئی دین آپ کے اتنی خوبصورت رہنمائی نہیں کرے گا جتنا دین اسلام آپ کو یہ سبق سکھائے گا اِنَّ اللَّهَ لَا يَنْزُرُ اِلَا سُورِكُمْ یہ جتنی تصویریں ہیں مسور نے خود بنائی ہے فَتَبَارَكَ اللَّهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ اس کا کوئی نمونہ بھی حسن کے اندر کمی نہیں رکھتا یہ آپ کی اور میری سوچ ہے کہ یہ جسم پیارہ ہے اور یہ اچھا نہیں ہے یہ بات ہم بڑی دفعہ دیکھ چکے ہیں مکہ کے سب سے خوبصورت جسم والے ڈیل ڈال والے چودری اور سردار ابو لہب جس کے چہرے پہ حسن اتنا تھا اور رنگت اور گلو اور چمک دمک اتنی تھی کہ نام کنیت کے اعتبار سے ابو لہب پڑ گیا مگر یہ شریر یہ وجود یہ جسہ یہ جسم اس بھت کو پوجنا کسی کام نہ آیا تبت یداء بی لہب وطب ما اغنا انہو مالہو وما کسب سیسلا نارا ذاتا لہد ومرعتہو حمالت الحتب فی جیدیہا حبل من مسد قیامت تک جب تک انسان باقی ہے اور قرآن مجید کا کوئی کاری کوئی حافظ پڑھنے والا باقی ہے دنیا کے حسین ترین جسم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رشتے کے باوجود اس کی تباہی اور بربادی کی بات ہوتی رہے گی اور اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو مکہ اور جدہ کے بالکل سامنے دوسری طرف سمندر کے پار حبشہ سے آنے والے ایک بکے ہوئے غلام جنابِ بلال جن کو آج دنیا سیدنا بلال کہتی ہے ہمارے سردار ہمارے سید ہمارے امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معزن وہ رنگت میں شکل میں جسے وجود اور شریر کے اعتبار سے آپ کی اور میری نظر میں آئے ہم انہیں افریقی کہتے ہیں بلکہ مثال بن گئی ہے کہ فلاں حبشی ہے مگر ان کی یہ کالی رنگت ان کا یہ جسہ ان کے کالی مرچوں جیسے مرچے ہوئے بال ان کی بیٹھی ہوئی ناک ان کے چپتے پاؤں ان کا کوئی نقصان نہیں کر سکے بلکہ دنیا میں مثال بن گئے اس لیے آپ کو اور مجھے شیشے میں کھڑے ہوکے آئینے میں کھڑے ہوکے دوسروں پہ گر تبسرہ کیا کیجئے سامنے آئینہ رکھ لیا کیجئے آئینہ بس چہرہ دکھاتا ہے باقی پیچھے اکل اور دماغ اور سوچ ہوتی ہے کہ میں حسین میں خوبصورت میں جمیل میں بہترین باقی سب ایسے نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کئی مثالیں ایسی آئیں چھوٹے جسم کو دیکھ کے کسی دوسرے نے کہا اوہ بکریاں چرانے والے کے بچے ہیں وہ چرواہے اور کسی نے یہ آواز بھی لگائی کہ اوہ گٹھی چھوٹے قد والی مگر میرے محبوب نے اصلاح فرمائی اور اس چیز سے نکالا لقد کل تی کلمہ تو نے ایسا بول بولا ہے اگر یہ کلمہ میٹھے سمندروں میں ملا دیا جائے تو انہیں کڑوا کر کے رکھتا ہے حضرات ہم اپنے جسے اپنے وجود دو پہلوں سے یا احساس برطری میں ہیں یا احساس کم تری میں احساس برطری والے یہ سمجھتے ہیں کہ مجھ سے کوئی ہے نہیں کوئی ہے تو سامنے آئے جو احساس کم تری میں ہے وہ پوری زندگی صورت کو جسم کو شریر کو بدن کو باڑی کو وجود کو بنانے اور سوارنے میں گزار دیتا ہے حالانکہ یہ مقصود نہیں تھا صاف رہنا نفیس رہنا امدہ کپڑوں کا استعمال کرنا اور اپنے وجود کا خیال رکھنا یہ شریعت نے بتایا ہے مگر حدف نہیں ہے یہ ٹارگٹ نہیں ہے وسیلہ ہے ذریعہ ہے تو اس کا جتنا حق ہے اسے اتنا ملے گا اسے آرام دے دینا اور ساری زندگی کے لیے فارغ چھوڑ دینا لا پرواہ کر دینا یہ اپنے وجود کے ساتھ نقصان ہوگا ظلم ہوگا اور زیادتی ہوگی ہمیں اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ میرا شریر جتنا مرضی اچھا ہو جتنا مرضی بنا لو سوار لو آخر مٹی آخر مٹی مٹی دا تو مٹی ہونا تے کہا دی بلے بلے آج مٹی دے اتے بندیا کل مٹی دے تھلے اور تیسرے نمبر پہ ہے زمیر یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی پرواہ پہت تھوڑے لوگ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو مرد اور عورت کو اس کے وجود میں یہ پوائنٹ دیا ہوتا ہے جو لوگ اسے چلاتے رہتے ہیں آن رکھتے ہیں خبر رکھتے ہیں یہ قبر میں جاتے تلق ان کا ضمیر زندہ رہتا ہے اور یہ پوائنٹ کام کرتا رہتا ہے لیکن اگر توجہ حسب نصب کی طرف اپنے خمیر اور اپنے شریر پر ہی رہے اور ضمیر کی طرف توجہ نہ ہو تو پھر بھائیو یہ کبھی بچپن میں مر جاتا ہے کبھی جوانی میں کبھی بڑھاپے میں پھر انسان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی یہ ضمیر ہے جو آنے والی دو چیزوں کو اچھا بناتا ہے اس پوائنٹ کو بھی آپ اور میں دیکھتے رہا کریں ضمیر کو اس کائنات میں دو چیزیں اجاگر کرتی ہیں اور خیال رکھتی ہیں یا تو بندے کی انسانیت یا اس کی بندگی یہ دو چیزیں ہیں بڑے سارے آپ لوگ دیکھیں گے ان کے پاس دین نہیں ہے شریعت نہیں ہے کلمہ نہیں ہے حق نہیں ہے آسمانی کتابوں سے رابطہ نہیں ہے پیغمبروں پر ایمان نہیں ہے اللہ کی توحید پر یقین نہیں لیکن صاحبِ ضمیر ہوتے ہیں وہ دوسروں کا لحاظ رکھتے ہیں خیال رکھتے ہیں حکوم کی پامالی کی طرف نہیں بڑھتے ہیں انسان ہونے کے ناتے اپنی انسانیت کا ثبوت دیتے ہیں اور ہم ان کی مثالیں بھی دیتے ہیں بڑی اچھی بات ہے مگر یہ ضمیر ادھورہ ہے یہ ضمیر ادھورہ ہے وقتی فائدہ دے رہا ہے ضمیر تب تک مکمل کام نہیں کرتا جب تک بندہ انسانیت کے اور عبودیت کے عبادت کے دہرے میں نہیں دونوں چیزیں ملیں گی تو پھر جا کر کہ یہ مکمل ہوتا ہے پھر مکمل ہوتا ہے بندوں کے حقوق کا خیال رکھنا اس پہ توجہ دینا اور ان کو پورے کرنے کی فکر اور کاوش یہ ایک پہلو ہے اور اسی پہ بات مکمل نہیں ہو جاتی جب تک انسان مخلوق ہو کے اپنے خالق کے حقوق پہ توجہ نہیں دیتا ضمیر کامل نہیں ہوتا میں نے بڑے لوگوں کو دیکھا ہے جو تصوف میں جیسا کہ ہم نے پچھلی مرتبہ بات کی تھی اور بڑی تفصیل کے ساتھ کہ کچھ لوگ رہبانیت میں چلے گئے تنہائی میں چلے گئے اور ان کے ضمیر نے انہیں اپنے خالق کے ساتھ جوڑا لیکن ادھورے رہ گئے کہ جب انہوں نے مخلوق کو چھوڑ دیا بیوی بچے آل اولاد اور انسانی سوسیٹی اور معاشرہ اس سے ماورا ہو کے چلوں میں بنوں اور جنگلوں میں سہراؤں دریاؤں میں کوہستانوں پہاڑیوں پہ بلندوں بالا چوٹیوں پہ دور دراز علاقوں میں نکل گئے مگر ضمیر مکمل نہ ہوا حضرات کبھی نہ کبھی ضمیر ملامت کرتا ہے مگر اس وقت اخیر ہو چکی ہوتی ہے ضمیر جاگتا ضرور ہے ایک دفعہ جب موت سامنے آنے لگتی ہے جب آخری لمحات آنے لگتے ہیں بزرگی اور بڑھاپے میں بالخصوص میں نے دیکھا ہے انسان اپنی دنیا کو دیکھتے ہوئے بساوقات بہت آگے نکلتا ہے اور ضمیر کو میں نے اس دن پوری طرح تڑپتے دیکھا ہے جس دن کبھی وسیعت لکھنے بیٹھتا ہے پہلے تو ہمیں فکر نہیں ہوتی جس دن وسیعت لکھنے بیٹھتا ہے لوگوں وسیعت دنیا کی واحد چیز ہے جو انسان اپنے کلم سے اپنے کاغذ سے اپنے ہوش اپنے حراس میں لکھتا ہے مگر اس پورے ورکے میں پوری تحریر میں مال اور دولت میں اس دنیا میں اس کے لئے کچھ نہیں ہوتا اللہ کہ اگر وہ ضمیر کے دونوں پہلوں رکھے ہوئے ہو عبادت اور غسنے عبادت میں جو اگلا سٹیپ پانا ہے وہ اخیر ہے جو بندہ اپنی اخیر پہ نظر رکھتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى حقیقت یہ ہے کہ تیری آنے والی زندگی اس زندگی سے بہتر ہے وہ ایام ان ایام سے بہتر ہے وہ مرحلے ان مرحلوں سے بہتر ہے تیری آخرت تیری دنیا سے کہیں بہتر ہے یہ مقام عمل ہے وہ مقام جزا ہے یہاں اگر ضمیر زندہ ہے بھائیو ضمیر کے لئے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ آپ چیک کر لیں کسی دوسرے کو چیک کروانے کی ضرورت ہی نہیں ہے سب سے پہلی چیز ہم بارہا کہتے ہیں جس بندے کے پاس توحید جیسی دولت ہے اور وہ شرک سے بھی بچ رہا ہے اکیلی توحید نہیں بڑے لوگوں کے پاس توحید ہے اور وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ توحید ہے لا الہ الا اللہ ہے مگر لا الہ الا اللہ کہہ کے وہ سارے کام کیے جائیں جس سے رب کو نفرت ہو ناراضگی ہو جن کی خاطر سارے انبیاء کرام نے اپنی عزتیں اپنی زندگیاں اور اپنی جتنی بھی اچھائیاں اور خوبیاں تھی اور جتنا ان کا سکون اور اتمنان اور چین تھا وہ دعو پہ لگایا وہ شرک سے منع کرنے کے لئے تھا لوگ آپ کے دشمن بنے ہی تب ہی تھے جب آپ نے کہا تھا یہ پہلے جملے میں ابو جہل نے ابو لہب نے مکہ کے سرداروں نے دونوں چیزیں دیکھ لی تھی وگرنا اکیلا کلمہ کہنے سے کیا ہے آج کا ہندو کافر دیگر لوگ ہم بھی پڑھ رہے ہیں اکیلا کلمہ نہیں انہیں دونوں باتیں سمجھ آگئی تھی کہ اللہ کے علاوہ جتنے معبود تم نے بنائے ہیں اور تمہارا شریر ان کے سامنے جھکتا ہے اور جس خمیر سے تم بنے اسی سے وہی بنے ہیں ان کے چرنوں میں اور قدموں میں سر رکھے اور ان سے مناجات کر کے مانتے ہو مر گیا ہے تمہارا ضمیر لا الہ الا اللہ یہ الہ نہیں یہ معبود نہیں حاجت روا نہیں مشکل کشا نہیں انہیں چھوڑو ایک اکیلے رب کے در پہ آؤ جب یہ کر لوگے تفلہو وتملک العرب والعجم عرب بھی تمہارے عجم بھی تمہارے کامیابی بھی تمہاری کیوں گالی دی تھی ابو لہب نے پہلے ہی دن کیونکہ اسے نظر آ گیا تھا کہ اب اطبہ شہبہ ولید وڈیرے وڈیرے چودری اور بیت اللہ کے اندر تین سو ساٹھ بھد وَدْ سَوَا يَغُوسْ يَعُوْقْ نَسْرْ نَائِلَا حُبْلْ اور لَاتْ مَنَاتْ عُزَّا یہ داؤو پہ ہیں یہ نہیں بچنے والے ہیں اور رمضان المبارک میں جب مکہ فتح کیا گیا یوم فتح مکہ یوم بدر یوم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوم پاکستان جسے ہم بھلا چکے ہیں رمضان المبارک میں جب یہ وقت آیا تب دنیا نے دیکھا کہ ضمیر کے ساتھ انسان زندہ رہے تو جتنی باطل قوتیں ہیں باطل طاقتیں ہیں وہ سب پاش پاش ہو جاتی ہیں ضمیر ہے جو آپ کو ایمان اور یقین اور اتقان اور اللہ پر توقل سکھاتا ہے اور یقین ہے کہ جو آپ کو یہ ضمیر وقت کے امام حادی اور رہبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جوڑ دیتا ہے بھائیو اگر ضمیر نہ نہ ہو تو ہم بھی جگہ جگہ پہ ڈھیری بنا کے پوجھیں ضمیر نہ ہو تو ہم بھی ہر حسین و جمیل کو ہر اس شخص کو جسے دین کی علف اور با کا بھی پتہ نہیں اسے اپنا حادی رہبر پیشوا مقتدع پیر بنا کے اسے بھی پوجھیں اور دنیا یہ کر رہی ہے یہ ضمیر ہے جو آپ کو کہتا ہے کہ نہیں جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی ہے امام حادی اور رہبر ہے وحی کا علم اور اللہ سے ایک تعلق ہے امام الانبیاء اور ختم نبوت جن کے سر پہ اللہ نے یہ تاج رکھا ہے ان کے ہوتے ہوئے مجھے مرزا جیسے یا کسی اور کی ضرورت کیا ہے حضرات یاد رکھئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ کے فرامین کو آپ کے عامال کو آپ کی سنت کو اگر کوئی مرزائی اس لیے رد کرتا ہے کہ میرے مرزا نے یہ نہیں سمجھا جس قدر وہ مرزائی اور قادیانی کی سوچ بری ہے اسی قدر بدترین اور بری وہ سوچ بھی ہے کہ جو کسی امتی کو آگے کر کے وہ بھی امتی ہے وہ بھی امتی تھا اسے بڑھا چڑھا کے سر پہ بٹھا کے اس کی اپنی من گھرت اور جھوٹی تشریح اور وضاحت اور تشریح اور توضیح کو لے کے جب انہوں نے اپنایا تو ہم نے مرزائی اور قادیانی بولا جب ہم اپنے کسی انسان کو خود بنا کے جسے رب نے نہیں بنایا اپنا رابر شریعت اور پیر طریقت بنا کے اس کے پیچھے چل کے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کو چھوڑتے ہیں ضمیر مر چکا ہے خمیر کا سودا ہو چکا ہے اور شریر جو ہے یہ خواہشات کا تابع ہو چکا ہے وگر نہ اصحابِ رسول اور احلِ بیتِ رسول کا طریقہ یہ نہیں تھا آپ نے بولایا تو لبیک کہا آپ نے کہا تو کر لیا آپ نے روکا تو چھوڑ دیا ہم سب جانتے ہوئے بھی اگر ان چیزوں کو نہیں اپنا رہے تو ضمیر میں کہیں پرابلم ہے اور اس کے بعد عبادات اور معاملات میں آئیے اگر صرف صوفی بنے ہوئے اور عبادات میں لگے ہوئے اور معاملات سے ہاتھ تنگ ہے اور معاملات میں ہمارے ہاں سر کے معاملات ماتھے کے معاملات آنکھوں کے معاملات نظرِ بد کانوں کے معاملات چگلیوں کو سننا برائی کو سننا زبان کے معاملات غیبت کرنا جتنے بھی منفی پہلو ہیں وہ ہم نے اپنائے ہوئے اور جتنے مصبت ہیں وہ چھوڑے ہوئے اور دوسروں کے ساتھ ہمارے حقوق و لیباد میں روئیے اگر کمزور ہیں ہماری اخیر پہ بھی نظر نہیں مصیر پہ بھی نظر نہیں ہمارا ضمیر بھی برباد ہو چکا اور شریر جو ہے وہ قبر کے کیڑے اور اللہ نہ کرے اخیر کیا ہوتی ہے اللہ ہماری اخیر اچھی کر دے چوتھی چیز ہے انسان اپنی اخیر کو دیکھے اپنی اخیر کو دیکھے زبر نہ بنزیر ہو جا تجھے آگے پیش ہونا ہے یہ اخیر ہے سب نے مرنا ہے ایک جھٹکا کوئی سو سال بھی جی لے ابھی خبر پڑی ہے آپ لوگوں نے کہ سینکڑوں سال کی ایک بوڑی ماں نے کرونا کو شکست دے دیئے حضرات پہلے تو یہ کوئی بیماری نہیں ہے واضح ہو گیا ہے سوائے پوری دنیا کے ساتھ ڈرامے کے اور کچھ نہیں لگ رہا اور اگر یہ وبا ہے تو پھر وباؤں سے جنگ نہیں لڑی جاتی رب سے معافی مانگی جاتی ہے رجوع کیا جاتا ہے پکڑ جتنی مرضی سخت ہو قوم یونس علیہ السلام کی معافی نے التجاؤں نے مناجات نے استغفار اور توبہ نے بتایا ہے کہ رب نے اس دنیا میں جہاں بڑی بڑی قوموں کو برباد کیا ہے وہاں اس سزا سے وبا سے نکال کے رب نے ان کو خیر اور بھلائی بھی عطا فرمائی ہے لہٰذا کوئی نہ مرے رب نہ مارے تو صدیوں بھی گزار دے اور رب لینے پہ آئے تو ہاتھوں میں پیدا ہوا وہ پھول جو صحت مند نظر آ رہا ہے رب ہاتھوں سے لے لے میرے محبوب کے آخری بیٹے جنابِ ابراہیم کو اٹھارہ ماہ کی عمر میں پیغمبر کی باہوں کے اوپر اپنے بیٹے کا وجود روح لے لے اللہ کا بس کر لے حضرات اخیر کی طرف توجہ ہم سب کو دینی ہے ہماری اخیر کیا ہوگی اس کے لیے صرف اتنا ہے مرتِ دم اللہ تعالیٰ ایمان کی دولت سے نواز دے کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے حسنِ خاتمہ کی نشانی ہے کلمہ نصیب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے اگر نہ بھی ہو تو ضروری نہیں ہے کہ جس نے کلمہ نہیں پڑا اس کا خاتمہ اچھا نہیں ہوا انسان کی زندگی کلمے کے تقاضے پورے کرتے ہوئے چلی جائے تو یہ اخیر بڑی اچھی ہے یہ اخیر بڑی اچھی ہے آپ کو پتہ ہے یہ خطبہ جمعہ میں خطبہ عید میں خطبہ نکاہ میں یہ آیت پڑی جاتی ہے نکاہ سے زیادہ تو کوئی خوشی کا موقع نہیں ہوتا کیا خوشی کے موقع پہ موت کی باتیں اچھی لگتی ہیں؟ نہیں لیکن اللہ اور اس کے رسول نے کی ہے کہ تیری خوشی بھی اگر تیرے ضمیر کے ساتھ ایک دائرے میں رہ کر کے ہے تو تیری اس خوشی کی اخیر اچھی ہوگی اور اگر تیرے پہ کوئی غصہ آیا ہے تکلیف آئی ہے دکھ آیا ہے پریشانی آئی ہے اس میں بھی اگر تو انسانیت کے اور عبودیت کے اور عبادت کے دیرے میں اور بندگی کے دیرے میں ہے تب بھی تیری اخیر اچھی ہے انشاءاللہ اللہ خاتمہ بالعیمان کر دے اسی لئے محمد رسول صلی اللہ کا یہ فرمان مت بھولیے آپ نے کہا تھا اِنَّمَ الْعَامَالُ بِالْخَوَاتِيمِ اپنے رب سے اپنی اخیر کا حسن مانگا کرو اللہ آخرت اچھی کر دے اخیر اچھی کر دے اور یہ حدیث رسول صلی اللہ کا فرمان سچا ہے بساوقات بندہ بہت اچھا کر رہا ہوتا ہے بہت اچھا کھیل رہا ہوتا ہے بڑا زبردست چل رہا ہوتا ہے لیکن اینڈ پہ جا کر کے کچھ نہ کچھ اس سے ہو جاتا ہے شاید آپ نے انہی دنوں میں دیکھا ہو سیون شریف جاتا ہوا ایک پورا بیڑا اس کے اندر ایک ریڑا بھی ہے بڑے مزے سے چل رہا تھا ٹھیک چل رہا تھا لائن میں تھا لیکن جب انڈ آئی کوالی لگی کوئی گانے کے بول لگے مستی آئی جوش آیا اس سندے کو مارنے لگے وہ دوڑنے لگا بس یہ لگا کہ سب گاڑیوں کو کراس کر جائیں گے بس تھوڑی دیر کے بعد جب وہ سائیڈ پھری اور سائیڈ پہ جو یہ درمیان میں ڈیوائیڈر ہوتے ہیں ان سے ٹکرایا خود بھی گیا ریڑا بھی گیا اور جو اوپر سوار تھے وہ بھی گئے اور وہ اچھے طریقے سے جہاں جانا چاہ رہے تھے وہاں نہیں پہنچ سکے حضرات زندگی ایک سفر ہے ہم سب مسافر ہیں سفر کر رہے ہیں کوئی کاروبار کر رہا ہے تو سفر میں وقت بیٹھ رہا ہے کوئی عبادت میں ہے تو سفر بیٹھ رہا ہے معاملہ ہے اخیر کا کہا چلتے چلتے بندہ جنت کے قریب جا چکا ہوتا ہے اور اس کی بدبختی غالب آتی ہے اور کوئی ایسی پنجابی میں مجھے باقی زبانوں میں بھی میں نے ڈھونڈا اللہ کرے کوئی اس سے اچھا لفظ مل جائے لیکن مجھے اپنی زبان کا یہ لفظ زیادہ معقول لگا اگرچہ آپ کو برا لگے بندے کو لو کوئی ایسی چبل بندہ ٹھیک ہوتا ہے بہترین ہوتا ہے لیکن کوئی حرکت ایسی ہو جاتی ہے کوئی معاملہ ایسا کر بیٹھتا ہے کہ پوری زندگی کی نیکیوں پر پانی پھر جاتا ہے اور اس کی بڑی ساری مثالیں ہیں ہمارے گھروں کے اندر رہنے والے ہمارے رشتے دار دوست عباب عزیز جن کے ساتھ ہماری بڑی محبت ہوتی ہے پیار ہوتا ہے مگر وہ اس پیار کا اس اعتماد کا غلط فیدہ اٹھاتے ہوئے کوئی ایسا سٹپ لے لیتے ہیں مال میں دولت میں پیسے میں جو کروڑوں میں کھیل رہا تھا جسے دیا جا رہا تھا کہ جاؤ جمع کرواؤ وہ لیا اور غیب ہو گیا اس کی اخیر بری ہو گئی ڈبل شاہ اور دیگر کی مثالیں آپ کے سامنے ہیں اگر کوئی دنیا سے بچ بھی گیا ہمارے شہر میں بھی بڑے ہوئے موٹسیکل دیگر معاملات بہت کچھ ہوتا ہے لیکن اعتماد ختم اسی طرح عزت کے معاملے میں اعتماد جب ختم ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں بچتا اور بساوقات انسان ساری زندگی کا راندہ درگاہ ہوتا ہے لیکن کچھ ایسا سٹپ لے جاتا ہے کہ وہ ساری زندگی کے گناہوں پہ رب پانی پھیر کے جہنم کے قریب گئے ہوئے کو بھی ادھر لے آتا ہے لہٰذا اپنی نیکیوں پہ اکڑنا نہیں چاہیے اچھا کیا ہے تو فخر مت کیجئے تحجد پڑی ہے تو اترائیے مت قیام کیے ہیں رکوم کیے ہیں آپ بہت بڑے دین دار ہیں آپ بڑے دنیا چلا رہے ہیں آپ نے یہ کیا ہے وہ کیا ہے اتنے سارے آپ نے جو ہیں وہ شعبے چلا رکھے ہیں اور اتنی دنیا تو یہ بساوقات ایک جملہ بندے کو لے ڈوبتا ہے رب کالیمت سالوبت نعمہ ایک جملہ انسان کی ساری کی ساری نعمتیں چین لیتا ہے اخیر کے لئے اللہ سے ہمیشہ مٹ کے جھک کے تنہائی میں جا کے استغفار کر کے آنسو بہا کے کہیے اللہ یہی ہے یہی ہے قرآن مجید نے ذکر نہیں کیا ساری رات قیام کرتے ہیں وَبِلْأَسْحَارِهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ لیکن جب سہر ہوتی ہے صبح ہوتی ہے پھر ہاتھ جوڑ لیتے ہیں اللہ معاف کر دینا میں اس قابل نہیں اللہ تیری رحمت یہ میرا عمل تھا یہ تیرا حکم تھا اس کے تقاضے پورے کرنے کی کوشش کی ہے میرے محبوب نے کیا کچھ نہیں کیا مگر ہر دن میں سو سے زیادہ مرتبہ ستر ستر بار سے پڑھ پڑھ کر کے میرے محبوب نے استغفار کی ہے کہ نہیں کی لہٰذا حسنِ اخیر حسنِ اخیر خاتمہ بالایمان اللہ ہم سب کا کر دے اور بھائیوں میں بڑی مرتبہ کہہ چکا ہوں مجھے نہیں پتا مجھے کسی سے کچھ لینا نہیں ہے اور میں کسی کو کچھ دے بھی نہیں سکتا دینے والا اللہ ہے ہم وہ ضرور بتا سکتے ہیں کہ لوگوں اگر تحید اور سنت نہیں ہیں تحید اور سنت میرا رب جس کو چاہے وہ بہتر جانتا ہے چاہے تو وہ کنجری کو جس نے پانی پلایا تھا کتے کو اس کو بھی کہے کہ توں اور پکڑنے پہ آئے تو بڑے بڑے نیک لوگوں کو پکڑ لیں لیکن جو میری ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ میری زندگی میں شرک نہیں ہونا چاہیے توحید ہو اور میری زندگی میں بدعات خرافات رسوم اور رواج منگھرت چیزیں نہیں سنت ہو اگر آپ نے اپنے خمیر کو اچھا بنانا ہے تو سیرت دیکھئے شریر کو اچھا بنانا ہے تو سیرت کو اپنائیے اگر آپ نے اپنے ضمیر کو بہترین بنانا ہے تو سیرت تیبہ دیکھئے آپ نے اپنی اخیر اچھی بنانی ہے تو سیرت تیبہ کو پڑھئے اور اگر اپنا مسیر انجام اینڈ ٹھکانا روح نکلتے ہی کتنی تکلیف سے نکلے گی کتنی آسانی سے نکلے گی یہ الگ چپٹر ہے رب نے کبھی زندگی دی تو اس پہ بات کریں گے لیکن جس برتن میں رکھی جائے گی بری روح کے لیے بدترین بدبودار خبیص پتہ نہیں کس طرح کے پھٹے پرانے چیتڑے ان میں انہیں لپیٹ کر کے تحت و سرہ دنیا کی جتنی بھی پستیوں سے پستیاں ہو سکتی ہیں ان کے نیچے گہرائی میں جا کر کے سجین میں اللہ نے قید کر دینی ہے کسی آسمان کا در نہیں کھلنا کوئی عزت نہیں ہے رسوائی ہے تباہی ہے تیرے وجود کو جس قبرستان میں ڈالا جانا ہے اگر تیری اخیر اچھی ہے زمیر اچھا ہے اور شریر پہ دھیان دیا ہے خمیر کے حکوم پورے کیے ہیں اللہ تیری قبر کو جنت کے بغیچوں میں سے بغیچہ بنائے گا وعدہ ہے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر معاملہ برعکس ہے تو یہی قبرستان یہی قبر تیرہ میرا جسہ جہنم کے گڑوں میں سے ایک گڑا ہوگا فَلَعَيَادُ بِاللَّهُ اللہ اس سے محفوظ رکھے اللہ اس سے محفوظ رکھے اور بھائیو مسیر میں کافی سارے مرحلے ہیں مجھے اختصار سے دو باتیں کرنی ہیں اس میں پتہ نہیں قیامت کب بانی ہے قبر کا تو ایک پل ہی بڑا مشکل ہے قبر کا تو ایک پل ہی بڑا مشکل ہے برزخ کی دنیا پتہ کریں جو لوگ صدیوں سے قبروں میں ہیں اور پھر نشر کا مرحلہ نشر میں جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا کہ اٹھتے ہی اندھا کر دیا جائے گا میرے ذکر میری نصیت سے جس نے مو موڑا میں اس کے لئے دنیا کی معیشت کیسے تنگ کر دوں گا ہم بڑی مثالیں دیتے تھے لیکن اس طرح کی جو مثال اب آپ دیکھ رہے ہیں اس سے تنگ اور آنے والے دنوں میں تنگ اور مزید تنگ اللہ نہ کرے اللہ رحمت کرے کرم کرے آسانیہ کرے غریب تو چیختہ ہی تھا بڑے بڑے مالداروں کی چیخیں نکل گئیں اللہ آسانیہ فرمائے کس طریقے سے دنیا تنگ کر دی جاتی ہے فرمایا وَنَحْشَرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا قبر سے اٹھتے پہلے لمحے اس بدنصیب کو اندھا کر دیا جائے گا اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا جس کیٹاگری کا ہوگا اس طرح کے بڑے بدماشوں فیرونوں حمانوں قارونوں ان کے ساتھ ان کی پارٹی کے ساتھ اس کو جوڑا جائے گا جیسی سوچ ہوگی جدر اس کا دنیا میں ووٹ چلتا رہا ہے دماغ چلتا رہا ہے عقل چلتی رہی ہے وہی کٹھا کیا جائے گا اور پھر جو چلنے کے مرحلے میرا رب معاف کرے معاشر کے میدان تلک کتنے خوفناک ہیں پل سرات اور اس کی ہالناکیاں تبایاں اور نیچے جہنم کے گڑے وہ لگا ہوا میزان وہ دلتے ہوئے عمل وہ علا رعوث الاشہاد سب کے سامنے ننگا کر کے ایک ایک فائل کھول کے آڈیو ویڈیو جب دکھایا جائے گا وہ مرحلے اور اس کے بعد فیصلہ اللہ اکبر جسے دائیں ہاتھ میں مل گیا خوش ہوگا سب کو کہے گا آؤ لوگو میرا عمل نامہ پڑھو اور جسے بائیں میں ملا اللہ معاف کرے کہے گا کاش کاش میرا سب کچھ برباد ہو گیا کچھ نہ ملا میں یہ دن نہ دیکھتا زمین کہیں ملے موں کھولے اور میں اس کے اندر ان لوگوں سے تو چھپ جاؤں اور بھائیو میں صرف ایک آیت پڑھ کے بعد ختم کرنے لگاؤں وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا وَنُسْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاعَتْ مَسِیرَ یہا مسیر کا ذکر کیا گیا ہے جس بھی بندے نے اپنے پیغمبر کی بات سے نافرمانی کی ہم کتنی نافرمانیاں کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ایسے نہیں تھے وَمَنْ يُشَاكِكِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْحُدَى ہدایت واضح قرآن واضح شریعت واضح احادیث پیام حکم سب ملا ہوا جانتے ہوئے بھی نافرمانی کر رہا ہے وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے بھائیو ہر بندے کو دعویٰ ہے کہ مجھے صحابہ سے پیار ہے مگر صحابہ کرام والی زندگی ان کا انداز ان کی اتباع سمینا وعتانا آمننا وصدقنا ایک حکم ملے جوتوں میں بیٹھ جائیں ایک دفعہ آپ کہہ دیں کہ یہ باب النساء یہ دروازہ عورتوں کے لیے خاص ہوگی یا پوری زندگی صحابی اس دروازے میں سے گزرے نہیں زندگیاں وقف کر دیں وہ ان سے مو موڑ کے اور احلِ بیعت نے ساری زندگی توحید کے لیے وقف کی ان کی جتنی قربانیاں ہیں توحید کے لیے سنت کے لیے مگر انہی کا نام لے کر کے شرابیں پی جائیں زنا کیے جائیں بدماشی کی جائیں اور دو نمبریاں کی جائیں دھوکھے دیے جائیں فراد کیا جائیں دوگلی پلیس نہ پائی جائیں ان کے نام پہ فرقہ واریت کو اروج دیا جائے قتل و غارت کو کسی بھی پہلو سے جو ہے وہ چھوڑا نہ جائے اور نام لیا جائے اہلِ بیعتِ اتحار کا اور مو میں شراب ہو گندگی ہو گلازت ہو وجود کے اندر ان جیسی پاکیزہ ہستیوں کے نام لے کر کے اپنی سوسیٹی اپنے معاشرے کو بلکل براقس لے جا چکے ہوں وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ یہ اول المومنین میرے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا رستہ شرق سے پاک توحید والا بدعات سے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں والا تھا اور لوگوں کے حقوق اور اللہ کے حقوق کا خیال رکھنے والا تھا اللہ کہتے ہیں وَيَتَّبِ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُومِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّا ہم دنیا میں اس سے اپنا ہاتھ اٹھا لیں گے اس سے اپنا ڈرائیور اگر گاڑی سے اپنا ہاتھ اٹھا لے کتنی دیر چلے گا ٹائرارڈ کھول جائے کتنی دیر چلے گی کہتے ہیں ہم اس انسان کی زندگی کا ٹائرارڈ کھول دیتے ہیں چلائے گاڑی جدھر چلتی ہے جائے جس بھاڑ میں جاتا ہے ٹکرائے پہاڑیوں سے گرے کھائیوں میں گرے گا کہاں وَسَاَتْ مَسِیرَا اس بدنصیب کا ٹھکانا اس کا بچھونا اس کا بستر اس کے آرام کی جگہ اس کے رہنے کی جگہ اس کی رہائش اس کے دنیا میں بنائے ہوئے بڑے بڑے محلات جہاں چند دن اندر بند رہ کر کے تھنڈی ہواوں میں بیٹھ کے بھی دل نہیں لگتا تڑکتی ہوئی اگلتی ہوئی آگ سلگاتی ہوئی شنوں کے ساتھ بپری ہوئی وہ سئیر وہ جہنم وہ آگ یہ اس کا ٹھکانہ ہوگا آپ اور میں یہ برداشت کرنے والے نہیں ہیں ہم سے تو باہر کی گرمی نہیں برداشت ہوتی ہم سے تو سورج کی دھوپ نہیں برداشت ہو رہی ہم سے تو معمولی سا ایک درجہ حرارت کیا چالی سے اوپر جاتا ہے ہمارا وجود پانی ہونے لگتا ہے پتہ پانی بننے لگتا ہے تو اللہ کے لئے ان پان چیزوں کو آپ اپنے لئے خود سے ہی کریں میں اپنے لئے سے ہی کروں کوشش کریں اپنے خمیر کو دیکھیں اس کے اندر فخر کی ضرورت نہیں مٹ کے رہیں شریر کو دیکھ کے یہ مت کہیں اللہ نے جو بنایا ہے خوبصورت بنایا ہے فخر نہیں لیکن اللہ کا شکر فخر نہیں آجزی کے ساتھ اللہ تیرا شکر ہے اس وجود کو یا تو مٹی نے کھا کے جہنم کی طرف اور اس روح نے قید ہو کے یا سجین کی طرف اور اگر روح اچھی ہے تو آلہ اللہین کی طرف اللہ کی جنت کے اندر عرش کے نیچے بلند ترین مقامات پہ تو اب آپ کی مرضی ہے وسیعت لکھنے سے پہلے سوچ لیجئے کہ اس وسیعت میں میرے لئے یہ کیا ہے اگر پیچھے محنت ہے تربیت ہے صدقہ جاریہ ہے اچھی اولاد ہے اس کے اوپر آپ کی کاوش ہے نگرانی ہے روک ٹوک ہے ان کو سمجھانا ہے انشاءاللہ ازیز آپ کامیاب ہیں وگرنا معاملہ اس کے برعکس ہے اکول کو لہذا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين